عالمی مشارعہ چل رہا ہے تو اس میں الحمدللہ دو قسط میں ہو رہا ہے پہلے قسط میں ملیشیا کی آس پاس کے جاتے ممالک ہیں یعنی پوروپ کی طرف تقریباً 19 ممالک سے لوگ آئے ہیں فیزی آئیلنڈ اور اسٹرلیا تھائیلنڈ، فیلیفائن، کمبادیا، چائنا یہ سارے جاپان، ساؤتھ کڑیویا اس طرح کے تقریباً 19 ممالک سے ذمہ در ساتھی آئے ہوئے ہیں کل سے انشاءاللہ تعالی جور شروع ہوگا اس سے پہلے نظام الدین کی جتنے بڑے بزرگوں سب آگئے ہیں ماشاءاللہ مولانا شامیم شاہب مولانا مستقیم صاحب مولانا جمسے صاحب مولانا شاکو صاحب مبتی شہزاد صاحب ڈکٹر عبدالحالیم صاحب یہ سارے بزرگ آگے چکے ہیں ماشاءاللہ اور کل صبح آٹھ بجے حضرت زی انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے انشاءاللہ ملیشیا مرکز میں تو دو قسطے میں جور ہوگا بیس سے لے کر تئیس تک اس ایریا کی اور پھر چوویس سے لے کر اٹھاس تک پشتیم کی طرف کے تقریباً پچھانوبے ممالک سے الحمدلہ بعض ممالک کی ذمہ در ساتھی آئیں گے سب اور بعض ممالک سے نمائندہ اور جو شورہ اور عمرہ یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی یورپ سے امریکہ سے افریقہ سے عرب ممالک سے زیزائر سے اور سارے ممالک سے تقریباً پچھانوبے تو دو قسط ملاکر تقریباً ایک سو چودہ پندرہ ممالک سے الحمدلہ ذمہ در ساتھی آئیں گے یہ بہت تھا اہم عالمی مشورہ ہے عالمی مرکز اور عالمی عامیر کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی کرونا کی بعد یہ سب سے بہت اہم مشورہ اور بہت اہم جوڑ ہے جو حضرت زی پہلے مرتبہ کرونا کی بعد ہندوستان کی باہر تشریف لا رہے ہیں اس کے علاوہ الحمدلہ یہاں پورے ترتیب بن چکی ہیں ماشاءاللہ ملشہ والے ان کی جت سے استعداد ہیں مہمہنگ کی اکرام اور ہر ایک ممالک کی لالگالک کمرہ یہ سارے چیزیں الحمدلہ ہیں بنگلہ دیش سے اب تک تقریباً دو سو سے زیادہ ساتھی آ چکے ہیں اور نظام الدین کی جماعت کی ساتھ ککریل کی ایک جماعت بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور تقسیم ہو گئے کس ملک میں کون کون ساتھی جائیں گے نظام الدین کی ایک ساتھی اور بنگلہ دیش کی ایک ساتھی اور ملیشہ کی ایک ساتھی یہ جوری بنا دیا گیا ہر ملک کی ساتھیوں کی پاس اختلاط حالات کر گزر